موسیقی ہلکہ کھیمکن سے کانگرسی ودائق سکھپال سنگھ بلدر ویوس کا پروار سرکاری سکیمم کے تحت آنے والی گےہو میڈے میل راشن ویوس پنچہتی جمین کی بولی آدھی میں عام جنتہ کی لوٹ کی جا رہی ہے انہوں نے ودیشی حملہ وار ایمر شاہ ابدالی کو بھی پیشے چھوڑ دیا ہے بلدر پروار پر یہ ایروپ شرومنی کالی دل کے پورا ودائقوی مکھے بلارے پروپیسر ویلسا سنگھ بلٹوہ نے کسوہ بکھی وینڈ میں ایوجت پریس کانفرنس کو سبودن کرتے پیش کیے انہوں نے کہا کہ پہلے کانگرس کے سطح میں آتے ہی پینچن گٹالا پھر پنچہتی جمینوں کو ٹھیکے بر دینے کے کپلا میڈے میل کی گےہو کے گپلے کی بانٹ کے لیے بھی کانگرسی لیڈروں کی آپسی لڑائی اور اب گاؤں سگا میں پکڑی گئی دو سو بورییں سرکاری سکیم کی گےہو کا کانگرسی میمبر کے گھر سے پکڑا جانا اس بات کی پشتی کرتا ہے کی ہلکہ کھیمکن میں عام جنتہ کے حق کی شرعام لوٹ کی جا رہی ہے ولٹوہ نے روب لگایا کہ گاؤں سگا کے کانگرسی میمبر کے گھر سے چار سو بوری سرکاری گےہو کی بنامت ہوئی ہے لیکن پولس نے رائنی تک دباہ میں دو سو بوری آگے پیچھے کر دی انہوں نے کہا کہ کانگرس سرکار پورے پنجاب میں لوٹ پڑ کر رہی ہے لیکن ہلکہ کھیمکن میں گنڈا گدی کر رہی ہے لیکن ہلکہ کھیمکن میں گنڈا گدی گفلے باجونتے ودیشی حملہ واروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے پروفیسر ولٹوہ نے پنجاب کے مکہ منطری کیپٹرن امریندر سنگھ سے مانگ کی ہے کہ اکت معاملے کی جانچ کروا کانگرس کے اسے ودائکوں خلاف سخت ایکشن نے ادھر اس سبندی ودائک سکبال سنگھ بلنے ولٹوہ دورا لگائے گئے اور اپنوں کو بیونات بتاتے ہوئے گریبوں کے لیے جو گہ ہوا ہی ہے اسے کسی گلت لوگوں کے ہاتھ نہیں لگنے دیا جائے گا ولٹوہ جان بوجھ کر اس معاملے میں ان کا نام اشال رہے ہیں پنجاب کانگریسی سرکار بنی ہیں ویسے کہ سمجھے پنجاب کیے پر بدان سا وہ ہلکا کھیم کا انچہ جو کانگریسی نے اس سرکاری سکیما نے اپنی کار دی جائدہ سمجھ کے لٹن پہ گئے پہلے لوگ پینچنے کو ٹاڑا ہویا کہ پینچنے دے بچوں حصہ جڑا ہے ایمیلے دے ایمیلے دے پروار جڑا مانگدہ سنو ننگا ہویا آڈیو بقیدہ جنہی ریلیز ہو آن لگا تاریے سی پچھلے دنہ تو گال کر رہے ہیں کہ جڑے گریپا نو کڑک مل دیئے وہ دے چھو کپڑا کیتا گیا اور میڈ ڈے میر جڑی کڑکا ہے وہ دے ویچھ کیتے کپڑے نو لے گے گا وہ دے وانڈنو لے گے بھی ایس ہلکیت پرموک تانگ سی ترہاں ایک دجھے نا لڑیاں مین اور دیتی رات پینٹ سگا دے دیچوں قریب چار سو توڑا کانک دا پنجا کلوں دی پرائی بڑا جڑایا وہ براؤں دے پچھا گیا لیڈا کے سرکاری کانک ہے سرکاری مولا لگیاں نے اور وہ ڈیپوں ہالی کانک جڑی ہے گریپاں دی تے بیٹے میلوالی کانک ہے اور اسی پہلو میں کہیں گے آیا ہیں موقع منتری پنجاب کپن امرنطر سنگھ جنوں کہ ایس ہلکے تو ایم میں لے ایم میں لے دے جڑے پتا جی رہے ساپکا منتری گرچیر سنگھ کلڑا رب تے ایم میں لے دے پرائن جڑے نوپ سنگھ کلڑ انہ نے ہلکے چھر ہر پاکتوں لٹ مچائی اہم دشاہ پتا لی بڑی اور جڑے یہ کانک فڑی جئی ہے یہ دے کی بہت بٹا حصہ جڑایا ایم میں لے سوپار سنگھ کلڑ تے کلڑ پر بارد آیا انہ دے کرندیاں نے جڑے کانکیا مونہ دے کلڑ برامت ہوئی میں نے یہ تک پتا لیا گیا کہ پورس پہلوڑ ٹالہ وڑ دی سی پاسا وڑ دی سی انہوں لے پا پوچی کر کے انہوں شپنہ چپ دی سی میں ترمہ دیں یہ میڈی یہ دا کہ پکھی ویند دے پریسر پوٹر بھیرہ نے اے دے چید دیرچس پھی لائی اور افسرانو مجبور کر دیتا ہے مکرمہ دا دی کنواز تے تے موکے تے کنگ دی برامت دی کنواز تے پر جو میں انہوں پتا لگیا کہ برامت دی کی اول دو سو توڑا دکھائی گئی ہے جیڑی کے چار سو توڑے تو اوپر سی دو سو دا پھر قبلہ کی تا گیا میں پلیس دے کچھ افسرانو مجبور کر دا ہے کہ ایس کب لے دی جیڑی راتی برامت دی ہوئی کنگ دی وہ دی تے تک جایا جاوے نالی کو جاو دے موکھ منتری دے بینٹی کروں گا کہ چاہے وہ گریپان جیڑی دیتی جاندی کنگ دیتی مو رہی ہو دی تے جیڑی میرے دے میرے جیڑی سکولان چے بچیاں دیتی جاندی ہے جیڑی نو لے کے جیڑی نو لے کے جیڑی نو لے کے جیڑی نو لے کے تھے کنگ سی دڑے بھی نہیں وہ دی جڑی آتا ہے تک جا کے اس موچی جڑی ہوتی تپتیش ہونی چاہیتی تاہاں کے دو تا دو تے پانی دا پانی آوے ساڑا دوشی نے یہ ثبوت ہے کہ پلر پروار جمعیہ سرکاری سکیما نے پورا نو کر دی جائے دا سمجھے کا روٹن لگتا ہے وہ لوگ پینچنان لوٹی ہیں وہ سرکاری کنگ جڑی یا ڈیپوں ہاں دی بیٹے ملدی گول تھی اس تو علاوہ جڑایا کہ یہ پانچہیتی جمینہ نے انہوں نے یہ بولیاں بھی پلر پروار نے اندر خاتے کروائیاں پورے بچوں بٹا حصہ جڑا پلر پروار نے آپ نے جیو چپایا ہے اس تو علاوہ جڑیاں انہوں نے کشری سرکار سمجھے دیا گرانٹا ہاں واقعا پنچہیتا جنگیاں نے انہوں نے دیوتے بھی کٹن دیوتے مجودہ ایمیلے نے تو ادھے پروار نے روپ لائی جیڑی کہ گئر کرننی پنچہیتا ہاں مدے پاس کردیاں نے اوہ مدے جڑے اکیر پاس نہیں کیتے جاندے جڑا گرانٹا جڑیاں پنچہیتا ہوں لیج نہیں کیتے جاندے ہیں اوہ دے بارے کو کیا جاندہ کہ پہلو ساٹھنا بیٹ سمجھتا پتی کرو کس سامنو کیتے دے اور پوچھن پنچہ نے جڑے کھونا دے چہیتے نے جہاں اوہ نا نے جاں کئیانے ہور نا نے مہیں اے جڑیاں گرانٹا جڑیاں نے نکلیاں نئے کام کاج واسدے دیویلمنٹ واسدے وہ پولر پروار میں جو حصہ پتی لے کے کوکڑی اس کر کے اے جڑے پولر پروار میں تھے لوگوں میں چاہیے جیپٹن امرنٹر سنگل جینا دے سمجھا مجاب صدقار کرتا ہے بڑی صدقار تحسدی نے وہ سارے دے مخمندری نے تجھے ویدان سا بہل کا خیم کر چا اونا دے بدایق نے پروار میں لوٹ میں چاہیے تو کانگرسین نے تھی لوٹ میں چاہیے انہوں روپنا میں کرتن سرکار دا دے کرتن سامدہ فردمندہ ساڑی مانگا ہے اے دیتائے تک جائے جاوے اور یہ دے بچے جیڑے جیڑے بھی لوگ شاملنے ایمیلے صاحب ایمیلے صاحب پروار بور جیڑے چوٹی دے ہرکے دے کانگرسی آگو جیڑے شاملنے اونا سارے ہاں تے کاروئی ہونی چاہی سبھا ایک چاہیے پروار میں نے دی کیا اوہ تھے پروارس دے جانکاری جیوی آگی پروارس 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 لائیا دائیا کر کے جا پریٹیکلی پریشر کر کے انہوں نے پڑا چاہم دی سی جی طرح میں پڑلوں بھی تانواد کیتا ہے پروارس دے ساڑے میڈیا بیرہ دا پریس ریپورٹرہ دا جنہ نے اسے لوٹوں نے ننگیاں کیتا تے ننگیاں ہی نہیں کیتا پانوے مکمل آجام تک نہیں ہو پہنچے پر وٹے پتر دے اس کپڑے ننگیاں کرنچر میں اپنے میڈیا بیرہ دا بھی تانواد کریں گا اور شندو میمبر اکاؤنکس طرف دے کرون برام دی ہوئیے پر انہ دے کرون برام دی ہوئیے کنک جڑیہ اوہ ایمیلے صاحب نے لکھائی ہے پھولر پروار نے لکھائی ہے جہاں جڑے تھے ٹیپوں دے پردان پڑے تھے دے نی ایڈا کانورتر لیڈر نے وہ انہاں نے لکھائی ہے یہ بڑی بڑی جانچ دا بشا ہے وہ جانچ ہونی چاہیے دیتے دوشیوں کو سجا گئے تھے بھوپندر سنگھ دیبیا پنجاب ٹی وی پک خیون ڈیوڑا کانورتر سنگھobi موسیقی